ایک آدمی کسی سے کہتا ہے کہ بھئی میں ایک پلوٹ خرید رہا ہوں انشاءاللہ کے لئے ہفتے تک خرید لوں گا ہفتے تک خرید لوں گا تو اتوار کو تم مجھ سے خرید لینا کہہ میں خرید تو لوں گا لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو مجھے بیچو گی بھی ہاں بھی وعدہ کرتا ہوں میں بیچوں گا یہ تو جائز ہے لیکن ابھی پلوٹ آپ نے خریدا ہے نہیں اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں پلوٹ بلوٹ ہے نہیں وسیم بھائی سے بات کی عرض تمہارا ایک کروڑ کا پلوٹ ہے نا بس وہ میرا ہو گیا یعنی ابھی ہوا نہیں ہے بلکہ میں ہفتے کو تم سے کیا کروں گا خرید لوں گا پیمنٹ دے کے اور ادھر ستار بھائی سے وعدہ کر لیا کہ وہ میں نے تمہیں بیچ دیا حالانکہ ابھی خود خریدا نہیں ہے خود آپ کے رسک میں زمان میں داخل نہیں ہوا اب ستار بھائی نے آپ سے ایک کروڑ پچاس لاکھ کا خرید لیا آپ کے پچاس لاکھ کیا ہو گیا پروفٹ اب کیا ہوا کہ ہفتے کے دن اس پلوٹ کی قیمت گر گئی آئی بھائی سننے اب آپ نے چونکہ خریدا تو تھا نہیں وعدہ کیا تھا نا تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں نہیں خرید رہا میں نہیں خرید رہا اور ادھر کروڑ آپ نے ستار بھائی کو وابس کر دی تو یہ ڈرامے ہو رہے ہیں تو جب تک آپ کے پاس پلوٹ مل کی پلوٹ پہ قبضہ ضروری نہیں ہے بیچنے کے لیے یہ یاد رہا آپ کے رسک میں آنا زمان میں آنا ضروری ہے کہ نقصان ہو تو آپ کا نقصان کہلائے پلوٹ بیچنے کے لیے قبضہ ہونا ضروری نہیں ہے آپ کے نام ہونا بھی ضروری نہیں ہے فائل لیکن پلوٹ کی لوکیشن اور پلوٹ کا محل بخو یہ پتا ہونا چاہیے اور مالک آپ ہونے چاہیے مالک کی دیفنیشن یہ ہے کہ اگر نقصان ہو تو کس کا سمجھ جائے اگر پلوٹ پہ قبضہ ہو گیا تو کس کا نقصان ہوگا آپ کا اتنی اتنے رسک آپ اٹھا رہے ہو اس حد تک ملکیت میں ٹرانسفر ہو گیا پھر آپ آگے اس کو سیل کر سکتے اس سے پہلے نہیں کر سکتے